موسیقی بریک کے بعد آپ سبی کا ہم پھر سے استقبال کرتے ہیں پروگرام مسائل زندگی میں ٹیکس میسیج کے ذریعے جو سوالات ہیں ان کے جوابات اب تک پہنچانے ہیں تو یہ پہلا سوال جو ہے وہ تبسم احمد یوپی سے ان کا سوال یہ ہے آگا کہ تھنڈ کے زمانے میں ہلکے گرم پانی سے وضو کرنا کیسا ہے جی بلکل اسلام نے اجازت دی ہے انسان اگر گرم پانی سے یا نیم گرم پانی سے اس کو گنگنا پانی کہتے ہیں اسے وضو کر سکتا ہے حد تک غصل بھی کر سکتا ہے اچھا اچھا بہت شکریہ اگلا سوال یہ ہے کہ جو آزان ہوتی ہے کیا ہمیں ہر آزان کے لیے رکنا ضروری ہے کیا اہل سنت حضرات لوگوں کی آزان بھی سننا ضروری ہے جیسے ہم بینگلورز میں رہتے ہیں تو یہاں بہت ساری مسجدیں ہیں اور آزان ہر مسجد سے کچھ منٹ کے ڈیفرنس میں ہوتی ہے تو جیسے مغرب کے کچھ چار یا پانچ آزان ہوتی ہے تو کیا ہمیں ہر آزان کے لیے رکنا ضروری ہے اور پھر نماز پڑھنی ہے پہلی بات تو میں یہ واضح کر دوں کہ آزان اہل سنت اور شیعہ سے اس کا تعلق نہیں ہے آزان نماز کا اعلان ہے جی اور دوسری بات میں یہ واضح کر دوں کہ شاید ہمارے اس ناظر کو یہاں پر شاید تھوڑا سا اشتباہ ہوا آزان کے موقع پر دنیاوی کاموں کو ترک کرنے کے لیے کہا گیا ہے جی مثال کے طور پہ آزان شروع ہوتے ہی بہت سے ایسے افراد ہیں جن کو اجلت ہوتی ہے کسی کام کی بنا پر وہ جیسے ہی آزان شروع ہی اپنی آزان کہہ کے اپنی نماز پڑھ سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے یعنی ان کو انتظار نہیں کرنا ہے کہ آزان مکمل ہو جائے تب نماز شروع کرے ایسی کوئی شرط نہیں ہے بلکہ وہ آزان کے موقع پر خود کو دنیاوی کاموں میں مصروف نہ کریں عبادت میں اپنے کو مصروف کر لیں سلام کی نسل سے نبوت کیوں نہیں ہے کہیں کچھ سنا تھا کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام سے ان کی کچھ غلطی کے لیے ان کی نسل سے نبوت آگے نہیں بڑھائی اور حضرت لاوی سے نبوت بڑھائی پتہ نہیں یہ صحیح ہے یا نہیں پلیز اس کا جواب دیں یہ تو اللہ کا اختیار ہے جس کے لیے اللہ چاہتا ہے اس کے ذریعے سے نبوت اور رسالت آگے بڑھتی ہے اور جس کے لیے ارادے پروردگار نہ ہو نہیں آگے پڑھتی ہے بعض روایتوں میں اس کا تذکرہ ہایا ہے کہ جنابی یوسف پر پروردگار عالم نے اس انعائت کو نہیں قرار دیا کہ ان کی نسل سے نبوت یا امامت قرار پائے اس کی وجہیں بھی وارد ہوئیں جو روایتوں میں جن کا ذکر آیا ہے اچھا انہی کا تیسرا سوال یہ ہے کہ ویسٹرن واش روم جو ہوتا ہے اس کی تحارت کے سلسلے سے بتائیے اس کا بہترین طریقہ ہے کہ جس موقع کے اوپر آپ ویسٹرن ٹوائلٹ میں داخل ہوں وہاں کے اوپر آپ شاور لے کر اس کو پاک کر لیں اب جب پاک کر لیا اور وہ آپ کے لئے پاک ہو گیا ہے تو اب آپ اس کو استعمال کریں اور استعمال کرنے کے بعد آپ باہر نکلیں بہت شکریہ اگلا سوال میں پاکستان سے ہوں میرا نام نیاز حسین ہے میرا نام لے کر کے میسیج کا انسر دیجئے گا اچھا میرا سوال یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں دوسری جکت میں جو دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے جناب نیاز حسین صاحب آپ کے سوال کے جواب میں بھی ہم آپ کا نام ذکر کر رہے ہیں اللہ رب العزت نے اپنی نماز کا جو طریقہ کار قرار دیا ہے اس نماز میں ایک خاص موقع دعا کا قرار دیا ہے اور یہ وہ موقع ہے کہ جس موقع پر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ کو اٹھا کر بندہ دعا کرتا ہے اور یہ موقع دعاوں کی قبولیت کا ہوتا ہے لہذا قنود کو بڑی اہمیت حاصل ہے اور اس قنود کے ساتھ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے اگلا سوال علی جعفر صاحب سلطانپور سے سوال ان کا یہ ہے کہ کیا ایک لڑکا اور ایک لڑکی اپنے ماں باپ کی بینہ اجازت کے نکاح پڑھ سکتے ہیں لڑکی کے نکاح پر کے موقع پر اس کے والد کی اجازت ضروری ہے اگلا سوال یہ ہے کہ شوہر دو شادی ہو کے خرچہ پانی نہیں دے رہا ہے بچوں سے بات نہیں کرتا تو کیا کریں ظلم ہے انسان اگر دوسرا عقد کر رہا ہے تو پھر پہلے عقد میں قرار پانے والی زوجہ کے حقوق کی ریائت کرنا اس کے لئے ضروری ہے اسلام نے اسی لئے کہا ہے کہ تم اگر عدالت کو برقرار رکھ سکتے ہو تب سیکنڈ میریج کی پرمیشن ہے لیکن اگر عدالت نہیں برقرار رکھ سکتے تو پھر اگر سیکنڈ میریج کرنی ہے تو پھر پہلی کو آزاد کرنا ہوگا یا پھر اگر عدالت کو نہیں برقرار کر سکتے اور فسٹ کے ساتھ ہی رہتے ہوئے تمہیں سیکنڈ میریج کرنا ہے تو پھر اس کا ارادت ملتوی کرو پہلی ہی زوجہ کے ساتھ پھر زندگی گزارو عدالت کے ساتھ سیکنڈ میریج اور اگر عدالت نہیں ہے تو پھر سیکنڈ میریج بھی نہیں ہو سکتی جی بہت شکریہ اگلا سوال سجاد حسین صاحب دلہی سے ان کا دو سوال پہلا سوال یہ ہے کہ غسل جمعہ غسل حیث جنابت یہ تینوں غسل ایک ہی ساتھ انجام دیے جا سکتے ہیں جی جی ان کی ساری نیتیں کر ایک ہی غسل اگر انسان کر رہا ہے تو اس کے لئے کفائیت کرے گا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم واجب نماز کے ساتھ قضا نماز پڑھتے ہیں کیا ہمیں سنت نماز پڑھنا ضروری ہے ان دونوں سوال کے جواب دیں جی جی انسان کے لئے زیادہ اہم یہی ہے کہ اپنی گزشتہ چھوٹ جانے والی واجب نمازوں کو پڑھ لے اس لیے کہ ان کے بارے میں اللہ اس سے سوال کرے گا مستحبی نماز یقیناً اس کو بہت سواب دلائیں گی لیکن واجب جو چھوٹ گئی ہیں نمازیں ان کے بارے میں اس کو جواب دینا ہے لہذا اپنی چھوٹ جانے والی قضا نمازوں کو پہلے ادا کر لے جب یہ سب ادا ہو جائیں تب پھر بقیہ مستحبات کی طرف بڑھیں جی آگر بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اگلا سوال زینت جعفری دربھنگا بیہار سے میرا سوال یہ ہے کہ جب جنازہ تیار کیا جاتا ہے اس وقت مردے کے ساتھ ایک شہادت نامہ دیا جاتا ہے جس پر پانچ لوگوں سے اس کے نیک اور سالے ہونے کی گواہی لی جاتی ہے تو مجھے سمجھ بھی یہ نہیں آتا کہ اللہ رب العزت تو میں ارز کر دوں کہ شہادت نامے پر پانچ نہیں چالیس مؤمنین کی گواہی اور ان کی دستخط لی جاتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو سوال ہے ہماری بہن کا وہ بھی میں ارز کر دوں کہ یہ جو گواہیاں دی جاتی ہیں یا اسی طرح سے نماز میت کے موقع پر جب انسان کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے کہ اللہم اِنَّا لَا نَعْلَمُ مِنْهُ اِلَّا خَيْرَا کہ خدارہ میں نے اس سے نیکیوں کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا یہ گواہی اور شہادت نامی کی گواہی یہ دونوں گواہیاں خود مرحوم کے لیے دوسرا اثر رکھتی ہیں وہ دوسرا اثر کیا ہے مرحوم کی زندگی میں ہو سکتا ہے کہ نماز پڑھنے والوں اور گواہی دینے والوں کے لیے کبھی کوئی ایسی چیز سامنے آئی ہو کہ جو خطہ کا سبب سمجھی جائے مثلا کسی کا حق زائع کیا کسی کے ساتھ کوئی ایسی بات کہہ دی کہ جو ناانصافی شمار ہوئی اب جب نمازِ میت کے موقع پر یہ بندہ ہی کہہ رہا ہے کہ خدارہ اس سے اچھائیوں کے علاوہ میں نے کچھ نہیں دیکھا یا شہادت نامی میں کہہ رہا ہے کہ یہ مومن دنیا سے جا رہا ہے تو گویا یہ انسان جو زندہ ہے وہ دنیا سے چلے جانے والے کو اس کی برائیوں کے لیے معاف کر رہا ہے تو اب نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ دوسر اس نے جو حق و ناز زائع کیے ان کے لیے یہ افراد معافی کے طلبگار ہو گئے اور خود معاف کر دیا اب اللہ بھی انہیں معاف کرے گا لہٰذا تعقید ہے کہ نماز ِ میت میں بھی مؤمنین کم از کم چالیس جمع ہوں اور یہ بات کہیں کہ خدارہ ہم نے اس کو نیکیوں کے علاوہ کچھ بھی کرتے ہوئے نہیں دیکھا تاکہ روایت میں ہے کہ اللہ آواز دیتا ہے کہ جب میرے بندے کی گناہوں کو تم لوگوں نے معاف کر دیا تو میں زیادہ حقدار ہوں کہ اب اس کی گناہ کو میں معاف کر دوں پہ حاصل اس کا ایک دوسرا اثر ہے دوسرا فائدہ ہے کہ جس کے لیے اس قسم کی گواہیاں دینے کے لیے اسلام نے تعقید کی ہے بہت شکریہ اگلا سوال بہت شکریہ val سرکار امیر المومنین حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جس بات کے بارے میں نہیں جانتے اس سے وہ عداوت کرتی ہیں چونکہ اہل بیت اتھار کے چاہنے والے شیعوں کے بارے میں لوگوں کی معلومات کم ہے لہذا وہ ہمارے بارے میں اور شیعوں کے بارے میں مختلف باتیں کہتی ہیں ہم اگر صحیح تصویر صحیح پکچر اور ہم اپنا صحیح کریکٹر ان کے سامنے پیش کر لے جائیں خود بخود ان کی توجہ ہماری طرف اور ان کے نظریات ہمارے متعلق اچھے ہوتے جائیں گے اور خود بخود یہ دلوں کی قدورت دور ہوگی محبتیں عام ہوتی جائیں گی جی بے شک اگلا سوال یہ ہے کیا داس سے ناخون کٹنے سے دعا قبول نہیں ہوتی ہے اور گھر کی روزی جاتی ہے یہ صحیح بات ہے اسلام نے اس کو مکروح قرار دیا ہے جی اگلا سوال یہ ہے کی میرے بیٹے کو غصہ بہت آتا ہے بلکل بھی کہنا نہیں مانتا نام غلام ابباس ہے اس کے لیے بہترین عمل جو متعدد دفعہ اسی پروگرام میں میں ارث کر چکا ہوں کہ والقادمین الغیض والعافین عن الناس اس آئے شریفہ کی تلاوت کو کر کے پانی پر پھونک کے اسی پانی کو صبح سے رات تک پلائیں انشاءاللہ غصہ یقیناً کم ہو جائے گا اگلا سوال یہ ہے کہ میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتا ہوں وہ مجھے انشورنس کار دیتے ہیں اور اس کے لیے وہ ہمارے سیلی سے کچھ پیسہ کاٹ لیتے ہیں کچھ پیسہ انکم ٹیکس کے طور پر بھی کاٹ لیتے ہیں کیا انشورنس دیا گیا لیا جا سکتا ہے مہربانی کر کے روشنہ جی جی اس انشورنس کی رقم کو جب انہیں واپس دیا جائے تو یہ اس کو لے سکتے ہیں جی اگر بہت شکریہ اگلا سوال ببلو خان کاشیپور سے ہم نے کئی بار سوال بھیجا ہے ہم نے جواب نہیں ملا ہمارے کاروبار میں برکت کے لیے کوئی دعا بتا دیجئے ہمارا کاروبار بند رہتا ہے مرحان صاحب سے گزارش ہے کوئی دعا بتا دیجئے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی سوال کئی لوگ الگ الگ کرتے ہیں تو اس وجہ سے بھی شاید کبھی آپ کا سوال لے گیا بہرحال ہم کوشش کرتے ہیں کہ سبھی کے سوالوں کو اس میں لائے جائے جی اگر آپ نماز وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اہلِ بیتِ اتھار کا تذکرہ کرتے ہوئے حدیثِ قصہ ان سب کو پڑھ رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ زیارتِ عاشورہ بھی آپ پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ سورہِ طلاق کی دوسری اور تیسی آئے شریفہ کی تلاوت ہر نماز کے بات کریں انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے رزق میں بھی وہ ساتھ اتا فرمائے گا اگلا سوال اس طرح سے ہے ہمارا سوال ہے کہ جب ہم گھر بناتے ہیں تو دروازے کے پاس اکثر لوگ ٹوائلٹ بنا دیتے ہیں وہیں سے فرشتے بھی داخل ہوتے ہیں تو کیا دروازے کے پاس ٹوائلٹ بنانا ٹھیک ہے اور ٹوائلٹ کے ٹینک بھی زمین کے نیچے ہوتے ہیں تو ان کا بنانا کیسا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ فرشتوں کے داخل ہونے کے لیے دروازے کی ضرورت نہیں ہے وہ کہیں سے بھی اندر داخل ہو سکتے ہیں دوسری بات دروازے کے قریب میں ٹوائلٹ کے ہونے میں کوئی مشکل نہیں ہے بہت شکریہ اگلا سوال لکھنو سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ گوشت کی دکان پر اسپیشلی مرگے کی دکان پر وہ قبل روخ زبا کرتے ہوئے نہیں دیکھتے پتہ نہیں بسم اللہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں پوچھو تو کہتے ہیں کہ بسم اللہ کہا ہے ایسی جہاں سے گوشت لینا کیسا ہے جبکی وہ کلمہ گو ہیں؟ اگر آپ کو یقین ہے کہ انہوں نے صحیح طور پر زبا کیا تب آپ گوشت لے کر استعمال کر سکتی ہیں زبیہے کا یقین ہونا شرط ہے اور اگر آپ کو یقین نہیں ہے ڈاؤٹ فل ہے تو پھر آپ اس گوشت کو استعمال نہیں کر سکتے بہت شکریہ یہ اگلا سوال یہ ہے کہ کوئی غصے میں اگر قرآن کو پھیک دے اور بعد میں پشتائے استغفراللہ ربی واتو بلے اس کو توبہ کرنی ہے اللہ کی بارگاہ میں واپس آنا ہے اللہ سے استغفار کرنے اگر بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں تو اس طرح سے ناظرین سوالات مکمل ہوئے ان کے جوابات آپ تک پہنچائے گئے انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں آپ کی بھیج ہوئے سوالوں کے جوابات آپ تک پہنچائے جائیں گے اجازت دیجئے والسلام علیکم ورحمت اللہ سوالات مکمل ہوئے انشاءاللہ